اسلام علیکم جی ویلکم ٹو میر چینل تو آج میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں ہول ویڈ یہ نہیں گھر کے آٹے سے آپ کیسے ڈونٹس بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار اور ایزی ریسپی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا سب سے پہلے دودھ لے لینا ہے آدھا کا دو ٹیبل سپون اس میں شامل کریں گے شکر اس کو اچھی طرح سے مکس کریں جب تک کہ شکر اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے پھر اس میں دو ٹی سپون یہسٹ شامل کرنی ہے انسٹینٹ یہسٹ اس کو مکس کر کے آپ نے ڈھک کے رکھ دینا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ یہسٹ ایکٹیو ہو جائے آٹا لینا ہے دو کپ بھر کے پانچ ٹیبل سپون شکر شامل کریں ایک چھٹکی نمک تمام ڈرائی انگریڈنٹس کو اچھی طرح سے مکس کریں اوکے جی تو پندرہ منٹ بات یہسٹ اس طرح سے ایکٹیو ہو جائے گی اگر اس طرح سے بابلنگ نہ ہو تو ایسٹ ایکٹیو نہیں ہے آپ ایسٹ کو استعمال مت کریں آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ نیو پیکٹ ہی اسٹ کا استعمال کریں اچھا اس طرح سے ہم نے مکس کر لینا اس کے بعد اس میں دو ٹیبل سپون ہم نے آئل کے شامل کر دینا ہے تھوڑا سا نیم گرم پانی شامل کریں اگر ضرورت ہو اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ڈو بنا دیں ہاتھ کی مدد سے اس کو تھوڑا سا بوند لیں اس کے بعد کسی بھی کپڑے سے اس کو اپنے ڈھک کے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں دو گھنٹے بعد ڈو جو ہیں وہ ڈبل اچھو اب سلاپ پہ تھوڑا سا تیل ڈالیں گے اور ڈو کو اچھی طرح سے گوند لیں گے اب کاؤنٹر پہ تھوڑا سا خوش کٹر ڈال کے اس کو بیل لینا ہے اور اس کی تھکنس تقریباً اتنی رکھنی ہے جتنی میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بہت بہت زیادہ تھک بھی نہیں بہت زیادہ تھنگ بھی نہیں اب کسی بھی کٹر کی مدد یا گلاس کی مدد سے ڈو نٹ کے اپنے شیپ کٹ لینے اور یہ بلکل اس طرح سے پرفیکٹ سے کٹیں گے اچھا اب ان تمام ڈو نٹ کو جو ہیں کور کر کے پھر سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں اچھا پندرہ منٹ بعد اس طرح سے پھول جائیں گے اب گرم گرم تیل لیں اپنے ہلکی آنچ رکھنی ہے اور اس کی سائٹ بار بار پر لٹتے رہنا ہے اور یہ بہت اچھے سے جو ہے جب یہ گولڈن براؤن ہو جائے تو اس کو نکال لیں آپ کو اس بھی ملک چوکلٹ لے اس کو اس طرح سے جس طرح سے میں دکھا رہی ہوں اس طرح سے آپ نے اس کو ڈپ کر لینا ہے اور اس کے اوپر اب اپنی مرضی سے آپ سپرنکل ڈالنا چاہے تو سپرنکل ڈالیں ورنہ آپ اس طرح سے چوکلٹ سے اس کو ڈپ کر کے سیف کریں اچھا جی تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کرنا مت بھولئے گا اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ